سعود غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کی قبروں کے درمیان اسرائیل کے وزیراعظم نتنیہو نے ایک بار پھر رفعہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے نتنیہو نے کہا کہ رفعہ کے گنجان آباز شہر پر بھرپور فوجی حملے کے لیے تاریخ تیہ کر لی گئی ہے رفعہ پر حملہ ضرور کیا جائے گا نتنیہو کا مزید کہنا تھا کہ رفعہ پر حملے کا مقصد غزہ کے ساؤت میں حماس کے آخری گرد کو بھی قتم کرنا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے حملے کی حتم تاریخ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی رفعہ شہر غزہ کے ساؤت میں ایجپٹ کی بورڈر کے ساتھ واقع ہے جس میں اس وقت پندرہ لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں جو غزہ پر گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیلی حملوں کے بعد بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ نتنیہو اب بھی رفعہ پر کسی بڑے حملے کا مقالف ہے امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر رفعہ میں عام شہری حملے کی ضد میں آئے تو خود اسرائیل کی سلامتی کے لیے مسائل پیدا ہوں گے آئرلینڈ کے نو منتقی پرائم منسٹر سائیمن ہیریس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آئرلینڈ کے شہر گیلوے میں ایک تقریب سے قطاب کرتے ہوئے سائیمن ہیریس نے اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی فراہمی کا پرزور مطابق کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل وزیراعظم نتنیہو آج مجھے یہ کہنے دیں ہم آپ کے اقدامات سے بیزار ہو گئے ہیں اب جنگ بند کرو اور امداد کی رسائے محفوظ بناو ٹوم انٹرنیشنل اسکول نیرسری ٹو نائند کلاس فرسٹ فیفٹی سٹوڈنٹس ایڈبیشن فری بچوں کی پہترین مستقبل کے لیے ٹوم انٹرنیشنل اسکول میں ایڈبیشن کروائیں جہاں آپ کے بچوں کے لیے ویل کالیفرڈ ٹیچر کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز جیسے سپورٹس لائب ایکسپیریمنٹ پلے زون ٹورز سائنس ایڈبیشن ہسٹوریکل پلیسز کی معلومات کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے ابھی اپنے بچوں کا اٹمیشنل کروائیں ٹوم انٹرنیشنل اسکول بیس سائیڈ ارفات بائیکٹ ہال کھلوات روڈ چارج منار ہیدراباد کاؤنٹیکٹ فور نمبر 83414 64784 اور 834166 4784